وارلڈ کپ دو ہزدار تائیس کی تیاریاں نیزیلین کے خلاف پاکستان کے اعلان کردہ ونڈے سکوارڈ میں تبدیلیاں متوقع ہیں وارلڈ کپ سے پہلے ہی گرین شرڈز کو بڑی خوشکبری مل گئی حالی عرصے کی کامیاب ترین ونڈے ٹیم بن گئی پاکستان اور نیزیلین کے درمیان ستائیس اپریل سے پانچ ونڈے میچز کی سریز کا آغاز ہو رہا ہے اور یہ سریز پاکستان ٹیم وارلڈ کپ دو ہزار تائیس کی تیاری کے تناظر میں دیکھ رہی ہے اور اس کے لیے پاکستان کا اعلان جو سکوارڈ کا اعلان ہے وہ پہلے ہی کیا جا چکا ہے جس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ حالیہ سریز جو کہ ٹی ٹونڈ سریز ہیں اس کی کارکردی دے کر کی جا سکتی ہیں اس میں کچھ تبدیلیاں کی جا سکتی ہیں اس کا ہم اس ریپورٹ میں جائزہ لیں گے سب سے پہلے تو ہم اسکوارڈ پر نگاہ ڈالتے ہیں ٹی ٹونڈ سکوارڈ تو آپ پہلے ہی جان چکے ہیں ونڈے سکوارڈ کی بات کرتے ہیں نیزیلین کے خلاف جو پاکستان کا اسکوارڈ ہے اس میں کپتان بابرازم اور نیب کپتان خداف خان کے علاوہ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ پاکستان کا بسٹ ونڈے سکوارڈ ہے خاص طور پر اگر اس کو ورلڈ کپ دو ہزارتائیس کی تیاری کے تناظر میں دیکھا جائے تو میرے خیال میں ایسا نہیں ہے ہارت سوہل جب کی کارکردی دو تین سال تو پہلے اچھی تھی لیکن اس کے بعد انہیں مواقع نہیں ملے ابوری چیف سیلیکٹر جب بنے شاید افریدی انہیں رہا چلتے ہارت سوہل کو پاکستان کے اسکوارڈ میں لے آئے نیزیلین کے خلاف ان کا کمبیک ہوا لیکن اس سریز میں وہ بڑی کارکردگی نہیں دکھا سکے تھے لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک بار پھر انہیں موقع دیا جا رہا ہے پاکستان کے ونڈے سکوارڈ میں کیا اگر اس سریز میں بھی وہ ناکام ہوتے ہیں تو کیا ان کی ورلڈ کپ کی جو تیاری ہے اس کے لیے ان کے میار پر پورا ہوتا رہ سکیں گے یا نہیں اور اس سے پہلے جو اہم چیز ہے ان کی فٹنس کا جو لیول ہے میرے خیال میں وہ بھی زیادہ بہتر نہیں ہے فارم تو خراب ہے ہی ہے اور فارم جو ہے خراب یا صحیح کی بات نہیں ہے انہیں کافی عرصے سے موقع نہیں ملا پاکستان کے لیے کسی بھی فارمیٹ میں نمیدگی کرنے کا اس لیے شاید ہارس سوہل کی جو سیلیکشن ہے وہ اس پر سوال یا نشان موجود ہیں اور جس طرح کے افتقار احمد نے حالیہ جو آخری جو دو میچس کے لیے ہیں اس میں جو کارکردگی دکھائی ہے ایک میچ میں تینتیس رنز بنایا تھے ناٹ آؤٹ رہے تھے بابا رازم کے ساتھ میچ فنش کر کے آئے تھے اور جو تیس سارٹی ٹونٹی میچ تھا اس میں دوہندار بیٹنگ کی چوبیس گیندوں پر ساٹھ رنز بنائے بیس گیندوں پر ففٹی مکمل کی چھے چھکے لگائے اس دوہندار بیٹنگ کی بدولت اب اس حوالے سے بھی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ افتقار احمد کو پاکستان کے ونڈے سکوارڈ کا بھی لازمی حصہ بنانا چاہیے خاص طور پر جب پاکستان کا میٹر آرڈر انتہائی زیادہ ویک ہے اور پاکستان کا کوئی بھی بیٹر میٹر آرڈر میں اپنی ذمہ داری نہیں نبا پا رہا اور پاکستان کو ایک میچ فنیشر کی اشید ضرورت ہے اور اس لیے افتقار احمد کا سکوارڈ میں ہونا ضروری ہے اور دوسری جانب اگر دیکھا جائے دوہزار بائیس اگر پاکستان کے بلے بازو کی کارکردگی دیکھیں تو یہاں پر صرف ٹاپ جو تھری بیٹر ہیں ان کی کارکردگی ہی اچھی ہے بابر اعظم امام الحق اور فخر زمان اگر فخر زمان کی کارکردگی دیکھیں تو زیادہ اس میں تسلسل ٹی ٹونڈی فارمیٹ کی طرح یہاں بھی نہیں ہے بیازشیہ ان کا سٹرائک ریٹ ہے اور 38 کی ایوریج نہیں ہے جو کہ زیادہ آؤٹ کلاس نہیں ہے بارہ اینکس کے لیے چار سو ساٹھ ہن بنا سکے ہیں زوران دو سنچریہ اور دو ففٹیاں ضرور شامل ہیں جس میں ایک جو سنچریہ نیدر لینڈ کے خلاف بنائی تھی لیکن اوہرحال پھر بھی فخر زمان کی کارکردگی ایسی ہے جس کے اوپر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان ٹیم کا حصہ یا اسکوارڈ کا حصہ نہیں بنانا چاہیے انہیں لیکن البتہ عبداللہ شفیق اور شان مسود دونوں ہی پاکستان کے ونڈے اسکوارڈ میں شامل ہیں ان دونوں میں سے کسی ایک کو رخنا پڑے گا بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کو چاہیے اگر اوپننگ جوڑی میں مسائل آ رہے ہیں تو ٹی ٹوینڈی فارمیٹ کی طرح رزوان کو بھی ونڈے فارمیٹ میں بطور اوپنر ٹرائی کیا جا سکتا ہے اور میرے خیال میں وہ زیادہ بہتر نتیج دے سکتے ہیں ونڈے فارمیٹ میں بھی لیکن برحال یہ ایک بات کی بیعث ہے لیکن یہ کہ شان مسود یا عبداللہ شفیق میں سے کسی ایک کو ڈراب کر کے لازمی طور پر افتغار احمد کو پاکستان کے ونڈے سکوارڈ میں شامل کرنا چاہیے تاکہ پاکستان ورلڈ کپ دوہزار تیس کی تیاری اسی انداز میں کر سکے جس نے پاکستان ٹیم نے آگے جا کر کھیلنا ہے اس کے علاوہ عماد وسیم گو کہ بیٹنگ میں ابھی تک اتنی کارکردگی بہتر نہیں دکھا سکے نیوزیڈینڈ کے خلاف سریز میں جتنا کے دکھانا چاہیے تھی لیکن برحال ان کا ونڈے فارمیٹ میں جو ریکارڈ ہے بھی ان سے کم سٹرائک ریٹ کے ساتھ رانس کر سکے ہیں تو اس لیے میرے خیال میں عماد وسیم کو پاکستان کی ونڈے ٹیم میں لازمی طور پر انہیں موقع دینا چاہیے یہ پاکستان کی سیلیکشن کمیٹی کو چاہیے کہ اس کے حوالے سے غور و فکر کرے اور اس کے علاوہ جو پاکستان کی بولنگ لائن ہے وہ تو ماشاءاللہ شاندار ہے ہی ہے اس کے علاوہ بات کریں تو دوہزار بائی سے محمد وسیم جونیر نے اور نسیم شاہ نے سب سے زیادہ اٹھارہ اٹھارہ وکٹیں حاصل کی ہیں محمد نواز نے سترہ وکٹیں حاصل کی ہیں ہارس روف نے سولہ وکٹیں حاصل کی ہیں شاہین شاہ فیدریس نے چار ونڈے کھیلے ہیں نو وکٹیں حاصل کی ہیں شاداو کان نے پانچ ونڈے میں آٹھ وکٹیں حاصل کی ہیں تو اوہرال پاکستان کی جو بولنگ لائن ہے وہ انتہائی شاندار ہے البتہ بیٹنگ کے حوالے سے یہاں پر سوالیات جو ہے ضرور موجود ہیں اگر پاکستان کے جو میٹر آڈر ہے چوتھے سے ساتھویں نمبر پر بیٹنگ کرنے والے بیٹسمن ان میں کوئی بھی ایسا بیٹسمن نہیں ہے جو کہ دو ہزار بائی سے پانچ سو رنز مکمل کر سکا ہو حتیٰ کہ محمد رزوان جو کہ تین سو تیسی رنز بنانے میں کامیاب رہے ان کے علاوہ کوئی بھی دوسرا میٹر آڈر بیٹسمن اثر سے میں دو سو رنز بھی مکمل نہیں کر سکا شاداپ کان ایک سو باسٹھ رنز کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں آقا سلمان کا کردار خاصا شاندار رہا ہے ایک ففٹی سمیت وہ باون کی ایوریج اور ایک سو تین کے سٹرائک ریٹ سے ایک سو ستاون ٹرنز بنانے میں کامیاب رہے ہیں البتہ ہارس سوہل کو تین مواقع ملے چونسٹھ رنز بنا سکے بتیس من کا بسٹسکور رہا محمد نواز کی بیٹنگ کارکردگی ونڈے فارمیٹ میں انتہائی مایوس کون ہے ساٹھ کی ایوریج ہے چھہتر کا سٹرائک ریٹ ہے کبھی بھی تیس پلس رنز کی انکس نہیں کھیلی دوزار بیس سے لے کر اب تک افتقار احمد کو دو انکس میں کھیلنے کا موقع ملا ایک بار وہ ناٹ آؤٹ رہے اور دس رنز بنا سکے جن میں ایک بار آٹھ رنز بنا سکے انہیں مواقع ہی کم ملے ہیں محمد حارس کو تین میچز میں موقع ملا صرف دس رنز بنا سکے چھے ہیں ان کا بسٹسکور رہا اس کے علاوہ سعود شکیل کو ایک میچ میں موقع ملا اور وہ صرف تین رنز بنا سکے تو یہ صورتحال ہے صورتحال کو دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان کو میڈر آرڈر میں ایک اچھے بیٹسمنٹ کی ضرورت ہے اور خاص طور پر افتقار احمد جو کے حالیہ کافی عرصے سے پاکستان کی وائٹ بال سکوارٹ کا حصہ رہے ہیں خاص طور پر ٹوئنٹی فارمیٹ کا اور ان کی جو کارکردگی حالی عرصے میں وہ بھی اچھی ہے تو اس لئے میرے خیال میں موقع دیا جا سکتا ہے افتقار احمد کو موقع دینا بھی چاہیے اور جہاں تک اوپر کی بات ہے تو جو ون ڈاؤن پوزیشن کے لیے یا پھر ایک ایک اکسٹرا جو اوپننگ بیٹسمن ہے اس کے لیے شان مسود یا عبداللہ شفیق میں سے کسی ایک کو لیا جائے تو اسکوارڈ میں جگہ بن سکتی ہے کہ افتقار احمد کی اس کے لیے محمد نواز کی جو بیٹنگ کارکردگی اس کو بھی دیکھنا پڑے گا گو کہ اپنی ان کی جو کارکردگی بولنگ میں رہی ہے وہ انتہائی شاندار رہی ہے دوسرے ٹاپ ویکٹ ٹیکر ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ بھی پاکستان کے ون ڈے سکوارڈ پر باریک بینی سے دکھا جائے تو امباد وسیم کی بھی جگہ نکالی جا سکتی ہے اور اس کے لیے جو اہم چیز یہ ہے کہ حالی عرصے میں پاکستان کا جو نتائج رہے ہیں کیونکہ اہم چیز تو یہ ہے کہ ہم اسکوارڈ کی بات تو کرتے رہتے ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کی جو کارکردگی رہی ہے حالی عرصے میں وہ کیسی رہی ہے خاص طور پر اس تناظر میں جب یہ بات کی جاتی ہے کہ بابر آزم کو ون ڈے کپتانی سے ہٹایا جائے اور ورلڈ کپ دوزار تائیس تک انہیں ابھی تک کپتان مقرر کرنے کا اعلان نہیں کیا گیا جس کے لیے مکھی ارتر تھے میٹنگ کرنے کے بعد ہی شاید اس حوالے سے کوئی اعلان کیا جائے گا لیکن اہم چیز یہ ہے کہ اگر دوزار بائی سے کارکردگی دیکھیں دنیا کی تمام ٹیموں کی تو اس سب سے میں پاکستان ٹیم دنیا کی سب سے بہترین ٹیم ہے فتح اور شکست کے تناسب کے اعتبار سے بہت ٹیم ہے جس نے تین گناہ زیادہ کامیابیاں حاصل کی ہیں شکستوں کے مقابلے میں پاکستان نے دوزار بائی سے اب تک بارہ ونڈے میچز کے لیے ہیں نو جیتے ہیں صرف تین میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا اس کے بعد صرف افغانستان دوسری ایسی ٹیم ہے جس کا فتح اور شکست کا تناسب دھائی گناہ سے زیادہ ہے جس نے بارہ میں سے آٹھ میچز جیتے ہیں تین میں شکست کہی ہے ایک میچ ان کا بے نتیجہ رہا دیگر ٹیموں میں سکار لینڈ اسوسیئی ٹیم ہے اس کے علاوہ انڈیا نے دو اشاریہ ایک سفر کے تناسب سے ایکیس کامیابیاں حاصل کی ہیں دس شکستوں کے بدلے تو یہ صرف تین ایسی ٹیمیں ہیں جو شکستوں سے دوگنی سے زیادہ کامیابیاں حاصل کر سکی ہیں تو اس لئے میرے خیال میں پاکستان ٹیم کی کارکردگی حالی عرصے میں شاندار ہے جس نے دوہزار بائی سے نیدر لینڈ کے خلاف تینوں میچز جیتے ہیں ویسٹنڈیز کے خلاف تینوں میچز جیتے ہیں اور البتہ نیز جیلینڈ کے خلاف انہیں تین میچو میں صرف ایک کامیابی مل سکی تھی جو گزشتہ سریز تھی لیکن ہو سکتا ہے کہ آنے والی ونڈے سریز میں پاکستان ٹیم اپنے یہ جو نتائج ہیں نیز جیلینڈ کے خلاف ان کو بھی بدل سکے تو یہ پاکستان ٹیم کی کارکردگی رہی ہے پاکستان ٹیم کا جو میرے خیال میں اچھی جا رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو مزید بہتری لائش جا سکتی ہے وہ پاکستان کے ونڈے سکوارڈ میں مزید چند تبدیلیاں کر کے اور ٹیم کی ضرورت کو پیش نظر رکھتے ہوئے کی جا سکتی ہیں افتقار احمد اور عماد وسیم پاکستان کے ونڈے سکوارڈ میں شامل ہو جائیں تو میرے خیال میں پاکستان کی جو ونڈے کارکردگی ہے ٹیم کی وہ زیادہ بہتر ہو سکتی ہے البتہ عماد وسیم کے حوالے سے قدرے سوال نشان ضرور موجود ہیں اگر نیزلین خلاف جو آخری دو ٹی ٹی ٹونٹی میچے سے ہیں اس میں کوئی بڑی کارکردگی دکھاتے ہیں بیٹنگ میں تو پھر انہیں لازمی طور پر پاکستان کے ونڈے سکوارڈ کا بھی لازمی حصہ بنانا چاہیے البتہ انہیں اپنی بولنگ کارکردگی میں قدرے بہتری لانا پڑے گی گزشتہ میچ میں دو آور میں بائیس رنس دی ہے اس سے پہلے بھی وہ پہلے میچ میں زیادہ آؤٹ کارکردگی نہیں دکھا سکے تھے البتہ ان کی جو کارکردگی تھی افغانستان کے خلاف کفیتی بولنگ کے اعتبار سے وہ شاندار رہی تھی تو یہ چیزیں پاکستان کے سیلیکٹرز کو پاکستان کی ٹیم منجمنٹ کو مدن نظر رکھنا ہوں گی کیونکہ پاکستان نے ورلڈ کپ دوزار تائیس کلنا ہے اور اسی تناظر میں پاکستان کی تیاری بھرپور انداز میں ہونی چاہیے اور تمام جو باس صلاحیت کھلا رہی ہیں جو ٹاپ یا فسٹ چوائز کھلا رہی ہیں وہ لازمی طور پر پاکستان کے سکوارڈ کا حصہ ہونا چاہیے